بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہ بھی خارج رہا کیا تو دوستو آج کی اس ویڈیو ligeو رائلو چلنج کے دونوں رائلو رائلو کیوں میں مقرد کی خלא چاہتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ مارا یوٹیوب چینل کرکٹ ویڈ می سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں راجستان روائلز کے تین روائل کھلاڑیوں کی کون سے تین کھلاڑی ہیں راجستان روائل کے جو کہ اس تورنامنٹ میں دھوم مچانے والے ہیں اور اگر راجستان روائلز یہ تورنامنٹ جیتی ہے تو وہ ہی تین پلیئرز ہوں گے جو کہ تھرواؤٹ دا تورنامنٹ آؤٹسٹینڈنگ پرفارم کر سکتے ہیں اور راجستان روائلز کو یہ تورنامنٹ جتوا سکتے ہیں دوستو ویسے تو راجستان روائلز کے پاس کافی اچھے چھے کھلاڑی ہیں اگر ہم بات کر لیے روبین اتپا ہے ان کے پاس ان کے پاس جواز بٹلر ہیں ان کے پاس سنجو سیمسنگ جیسے ایک جنگسٹر ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھی بہت سارے کھرانی ہیں یسپری جیس وال کافی شاندار کھرانی ہیں جو کینڈر نائنٹین لیول سے اوپر ہیں ہم لیکن ان کی ٹیم میں ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے دوستو کہ انہوں نے انگلیش پلیئرز اپنی ٹیم میں کافی سارے رکھے ہیں جیسا کہ ہم نے پی ایس ایل میں دیکھا تھا کہ ملتان سلطان نے کچھ اس طرح کا کمبینیشن بنائی تھا جب انہوں نے جیس وینز موین علی روی بپارا اس طریقے تھے اپنی ٹیم میں کافی سارے انگلیش پلیئرز رکھ لی تھے تو یہاں پر راجستان رویلز نے بھی کچھ ایسا ہی کیا یہاں پر جوفرا آرچر ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پر جوز بٹلر ہیں سیم کرن ہیں اس کے ساتھ ساتھ بین سٹوکز بھی ان کے ٹیم میں ہی تھے لیکن اب ان کو انجری ہو گئی اب دوستو بین سٹوک کے حوالے سے کچھ کلیئر نہیں ہے کہ وہ تورنمنٹ میں آنے والے ہیں یا نہیں آنے والے ان کو انجری نہیں ہوئی بلکہ ان کے والد صاحب کی طبعہ خراب ہے تو اب ایسا ہو سکتا ہے کہ بین سٹوک پورا تورنمنٹ ہی مس کر دیں یا پھر کچھ یہ بھی چانس جاتا ہے کہ بین سٹوک ہاف اپ دا تورنمنٹ ٹیم کو جائن کر لیں تو دوستو اب ہم بات کریں موسٹ ویلیوبل پلیئرز کی تو بین سٹوک کو ہم اپنی اس لسٹ میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ موسٹ ویلیوبل پلیئر وہی ہوگا جو پورا تورنمنٹ آپ کے لئے کھیلے پورے تورنمنٹ میں شاندار پرفارم کرے تو بین سٹوک جیسا ایک نمبر ون آل راؤنڈر اور شاندار کرکٹر راجستان رویلز کی اس لسٹ میں نہیں آسکتا جو کہ ہم تین پلیئرز ان کے رویل پلیئرز کی لسٹ بنانے لگے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتا ہے جوز پٹلر کی دوستو جوز پٹلر ان کے سب سے پہلے کھلاڑی ہیں جو کہ پلیئر تو ووچ آؤٹ ہونے ملنے اس تورنمنٹ میں مستر ٹری سکسٹی کلاسیکل بیٹسمن وائٹ بول کرکٹ کے کلینس ہٹرز میں سے ایک ہیں دوستو سب سے اچھی چیز جو راجستان رویلز ان کے ساتھ کر رہی ہے وہ ان کو اوپن کراتی ہے پچھتے سال بھی ان کو اوپن پر کھلایا تھا ان سے فل یوز لے رہے ہیں اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں یہ والی بات کی جاتی ہے کہ جو آپ کے بیسٹ پلیئرز ہوتے ہیں ان کو آپ پہلے چار نمبروں پر کھلائیں بھلے سے وہ آپ کی ونڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں چھٹے ساتھویں نمبر میں بھی کھلاڑی کھیلتا ہوں لیکن ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں آپ اس کو ٹاپ فور میں ہی کھلائیں تاکہ جو بیس آورز ہوتے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ اچھے سے یوٹیلائز کرے جا سکے ہیں ان بیس آورز کو اچھے سے اچھا طریقے سے کھیلا جا سکے تو جوز بٹلرز کے ساتھ راجستان روائز ایک یہ چیز تو اچھی کر رہی ہے کہ ان کو اوپن پر کھلا رہی ہے کھلا رہی ہے اور وہ کلاسیکل ایک ہیٹر ہے اور دوستو اس تورنمنٹ میں راجستان روائز کے لئے ٹاپ سکورر بھی ہو سکتے ہیں کافی چانسز ہیں صرف وہ ایک چیز راجستان روائز کو آور کرنی ہوگی کہ ان سے وکٹ کیپنگ نہ کریں دوستو انگلیش ٹیم کی طرف سے اب انہوں نے اسٹریلیا کے خلاف سیریز کھیلی ٹی ٹونٹی سیریز وہاں پہ شاندار ہٹنگ کی کلاسیکل بیٹنگ کی لیکن جو ایک غلطی کر رہی ہے انگلیش ٹیم وہ ان سے وکٹ کیپنگ کا ان کے پر بیڈن ڈال رہی ہے ان سے وکٹ کیپنگ آج کل ہو نہیں پا رہی اتنے اچھے سے جس کا یہ پریشر لے سکتے ہیں ابھی تک تو انہوں نے نہیں لیا لیکن ہو سکتا ہے اگر اوپر پریشر آجے تو آپ سنجیو سیمسنگ بھی آپ کے پاس ایک کلاسیکل وکٹ کیپر ہے بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے تو ان سے وکٹ کیپنگ اور بیٹنگ کریں جوز بٹلر کو سرپ اس اپ پیور بیٹسمن کھلائیں تو اچھی بات ہوگی اس کے بعد ان کے سیکنڈ پلیر ٹو وچ آٹ کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو وہ ہیں ان کے کپتان یعنی کہ سٹیف سمیت دوستو سٹیف سمیت اس ٹیم میں گلو کا کردار عطا کر سکتے ہیں ایک ایسی گلو جو کہ پوری ٹیم کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے اور پورے بیس آورز تک ان کو بیٹنگ کرنی ہوگی ہم میں پتا ہے کہ سٹیف سمیت جیسے بیٹسمن بڑی ہٹس نہیں لگا سکتے یعنی کہ ایک ایسی انگل نہیں کھیل سکتے کہ آپ کہیں کہ چالیس بولو پر سینچری بنالی لیکن ہاں دوستو چالیس بولو پر سینچری بنانے والا خلائیڈی تو پھر ایک دو میچز میں آپ پرفرم کرتا ہے اور چار پانچ میں فلو اپ ہوتا ہے لیکن یہ ایسے بیٹسمن ہیں جو کہ آپ کو ہر میچ میں ستر سے اسی رنز بنا کے دے سکتے ہیں اور پوری ٹیم ان کے راؤنڈ کھیل سکتی ہے جو بیگ ہٹرز ہیں وہ آتے جائیں اور اپنی بیگیننگ کھیل کر تیس چالیس میں اس کی کھیل کے جاتے جائیں لیکن سٹیف سمیت تل دا اینڈ بیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ کافی ضبوضب بیٹسمن ہونے والے ہیں اور ان کے ایدگرد جوز بٹلر جیسے سنجیو سیمسنگ جیسے یا یسپرید جیس وال جیسے بڑے بڑے ہٹرز جو ہیں وہ ان کے ایدگرد پیٹنگ کر سکتے ہیں تو سیکنڈ پلیر ٹو وچ آؤٹ ان کے رہنے والے ہیں سٹیف سمیت ان کے کپتان اور دوستو ان کے تھرڈ کھلاری جو کہ پلیر ٹو وچ آؤٹ ہیں ویسے میں کافی ساری اوپشنز ہیں یسپرید جیس وال کا میں ذکر کر رہا تھا پہلے جوفرا آرچر ہیں اب ان میں سے تھوڑا سا پک کرنا تھوڑا مشکل نظار ہے لیکن جس کھلاری کو میں نے اپنی لسٹ میں رکھا ہے دوستو وہ ہیں جوفرا آرچر دوستو ان کے تیسرے کھلاری بھی آؤٹسائیڈر ہی ہیں ان کے انڈین کھلاری نہیں ہیں ابھی تک جو میں نے پہلے دو کھلاری کے نام لیا ایک اسٹریلیا کا ایک انگلینڈ کا کھلاری تھا اور یہ بھی کھلاری انگلینڈ کا ہے جوفرا آرچر تیز ترین بولر ہے اس تورنمنٹ کے اگر ہم بات کریں کافی زورت بولنگ کر رہے ہیں انگلینڈ کی ابھی ہم نے ریسنٹی ٹیم میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ ٹیس میچز کھل رہے تھے تو یہ تھوڑی سلو پیس سے گندے کرا رہے تھے جس پر ان کے کپتان جو روٹ بھی نراز ہویا اور پھر جو روٹ نے ان سے کہا کہ آپ بے شک تین سے چار اوور کا سپیل کر رہے ہیں لیکن تیز سپیل کر رہے ہیں لیکن دوستو آئی پیل میں یہ فائدہ ہونے والا ہے کہ انہوں نے کرانے ہی صرف صرف چار اوور ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہے تو فل زور کے ساتھ یہ بولنگ کریں گے اور کافی دینجرس ثابت ہو سکتے ہیں اور پوز سے کھلاری کو دوستو یہ اس تورنمنٹ میں انجرڈ بھی کر سکتے ہیں اپنی فاس بولنگ کے ذریعے دوستو یہ کمال کے تین کھلاری ہیں روائلز کھلاری ہیں راجستان روائلز کے اور اب تین روائلز کھلاری کی بات کر لیتے ہیں روائل چیلنجر بینگلور کے دوستو یہاں پر تو بھرمار ہے کلاسیکل کھلاریوں کی یہ بھی دیویلیرز یہاں پر ہیں ایرون فنچ یہاں پر ہیں ویرات کولی ادھر ہیں ادھر کل دیوز وندر چہل یہاں پر ہیں دوستو موہین علی یہاں پر ہیں لیکن بہت زیادہ مشکل کام لگ رہا ہے ان میں سے کوئی سے تین کھلاری پک کرنا لیکن میں اب کرنا پڑے گا کیونکہ میں تین ہی کھلاری پک کر سکتا ہوں تو نمبر فن چوائز جو میرے لیے رہنے والی ہے اس تورنمنٹ میں وہ ہیں ویرات کولی دوستو ویرات کولی کو آنکھیں بند کر کے میں ان تین کھلاریوں میں رکھوں گا دوستو ویرات کولی ایک ایسے کھلاری ہیں جو کہ اگر پرفارم نہیں بھی کرتے دوستو تو وہ تیس سے چالیس رنز بنا کر لازمی جاتے ہیں یہ تورنمنٹ میری گٹ فیلنگز آ رہی ہیں کہ ویرات کولی کے لئے بہت بڑا تورنمنٹ رہنے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ویرات کولی اس تورنمنٹ میں راؤنڈ اپاوٹ سیونٹو ایٹھ ہنڈرڈ رن سکور کریں تو کافی اچھی بات ہو جائے گی ویرات کولی کے لئے بھی اور آر سی بی کے لئے بھی ان کے کپتان بھی ہیں تو لیڈنگ فرمڈا فرنڈ کر سکتے ہیں ایس کیپٹن ایڈز بیٹسمن آسو اور ہو سکتا ہے کہ یہ اوپن پر بیٹنگ کریں ایرون فنج کے ساتھ تو یہ کافی اچھی بات ہو جائے گی اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو ان کے پلیئر تو ووچ آؤٹ ہیں دوستو وہ ہیں آل راؤنڈر موین علی جی ہاں دوستو سرپرائزنگ پیکیج ہیں موین علی کافی زیادہ یوسفل پلیئر ہیں دوستو اس تورنمنٹ کے جو چند میں پلیئرز دیکھ رہا ہوں جن میں ایک رویج دے جائیں ایک موین علی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی پلیئرز ہیں جو کہ ٹیمز کو کافی زیادہ فائدہ پچانے والے ہیں کیونکہ یہ سپن بولنگ بھی کر سکتے ہیں دوستو بیٹنگ آپ جانتے ہیں کہ موین علی کی کتنی زبزرز بیٹنگ ہے یو اے ای میں جو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ موین علی کے چار آورز بڑے کروشل رہنے والے ہیں دوستو کیونکہ وہاں پر سپننگ پریکس ہوں گے اور جب پہلے تیس میچ گزر جائیں گے اس کے بعد پچس جو ہیں وہ ٹائیڈ ہو جائیں گی تھک جائیں گی پچس تو وہاں پر سپننس کا جو رول رہنے والا ہے وہ کافی اہم ہوگا تو موین علی میری اس لسٹ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا اور دوستو تیسرے کھلائڑیز دوائل چلنجز بینگلور کے جو کھلائڑیاں وہ ہیں یوزویندر چہل دوستو یوزویندر چہل کو بھی اس ٹیم میں مجھے رکھنا لازمی ہوگا سپن بولر ہیں انڈین ٹیم کا اس وقت مستقل پارڈ ہے کلچا جوڑی کا ایک حصہ ہے آپ کو ہوتا ہے کلدیو یادب اور یوزویندر چہل ایک کلچا جوڑی ایک انڈیا کے ٹیم میں ہے اس کا جو سیکنڈ حصہ ہے یعنی کہ چہل ہماری اس ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو ہیں اس تین پلیس تو وچ آؤٹ کی لسٹ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ سپن بولنگ کریں گے ان کا رول بھی کافی زیادہ اہم رہنے والا ہے وراغ کولی ان کو استعمال بہت اچھے سے کرتے ہیں ایساٹ اٹیکنگ آفشن استعمال کرتے ہیں آپ کو ہوتا ہے ویسے بھی لیک بریک بولر ہیں لیک بریک بولنگ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اٹیکنگ آفشن ہی ہوتی ہے وراغ کولی ان کو کافی اچھے سے ایٹلائز کرتے ہیں اور کئی بار دیکھا گیا کہ کولی ان کو پاوور پلی میں بھی لے آتے ہیں پاور پلے کے جو چھے ورز ہوتے ہیں وہ ویسے بڑے کروشل ہوتے ہیں تو کلدیب یادب جو ہیں یوزویندر چہل جو ہیں وہ کافی زیادہ اہم رہنے والے ہیں روائل چلنجرز بینگلور کے لیے اس تورنمنٹ میں تو دوستو یہ چھے کھلاڑی سے راجستان روائل اور روائل چلنجر بینگلور کے جو کہ روائل کھلاڑی ہیں آپ مجھے کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اے بی دیویلیرز یا ایرون فنچ کو امیدی اسٹریم میں ہونا چاہیے تھا یا اگر ہم راجستان روائل کی بات کرنے تو وہاں پر یسفرید جیسوال یا سنجو سیمسنگ کو اسٹریم میں ہونا چاہیے تھا تو آپ مجھے ضرور کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے بتائیے گا دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند رہی ہوگی ویڈیو پسند رہے تو اس کو لائک کومنٹ اور شیئر لازمی کرے گا اور ہمارے چینل کرکٹ ویڈ می کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہماری آنے والی اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ